چین کا ایک پرانت ہے ہوبوئی جس کی آبادی چھے کروڑ ہے چین کی سرکار نے اب اسے اس کی قسمت پر چھوڑ دیا ہے کرونا وائرس سے مرنے والوں کی ستانوے فیزدی لوگ یہیں سے ہیں میڈیا میں چرچہ وہان کی ہے دراصل ہوبوئی کی رازدھانی ہے وہان پورے چین میں اس وائرس سے سنکرمت جتنے لوگ ہیں ان کا سرسٹ فیزدی ہوبوئی میں ہی ہے مرنے والوں کی تعداد دنوں دن پڑتی ہی جا رہی ہے لوکل ہیل سسٹم کی حالات خراب ہو چکے ہیں مریض اتنے ہیں کہ اسپطال میں پاؤں رکھنے تک کی جگہ نہیں ہیں کرونا وائرس کے رہسے میں ہی روگانو نے سب سے پہلے یہیں دستک دی 23 جنوری کو چین کی سرکار نے پورے ہوبوئی پرانت کو الگ تھلگ کر دیا چین کے راشتپتی شی جنفنگ نے کڑے نردیش جاری کیے ہیں اس کے مطابق ہوبوئی سے کوئی بھی باہر نہیں جا سکتا مقصد ہے وائرس فیننے سے روکنا تاکہ پوری دنیا کو بجائے جا سکے وہان کے پور ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل یانگ گانگوین کہتے ہیں اگر پورے راجے کی گھیرہ بندی نہیں کی گئی ہوتی تو بیمار لوگ علاج کے چکر میں کہیں بھی جا سکتے تھے اس سے پورا چین جان لیوہ وائرس کی زد میں آ جاتا اس سے لوگوں کا جینا دشوار ہو گیا ہے لیکن یہ ضروری تھا سمجھ یہ یہ سب جنگ لڑنے جیسا ہے وہان میں ایک کروڑ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں اسے دوسرے درجے کا شہر مانا جاتا ہے پیکاس کے معاملے میں یہ شنگائی بیجنگ اور گنگانگ جھاؤں سے پچھڑا ہوا ہے جب وائرس فیننہ شروع ہوا تو کچھ دنوں تو کسی کو اس کا اندازہ بھی نہیں تھا اس وجہ سے یہ تیزی سے فیلتا رہا دسمبر میں لگا کہ وہان کے فوڈ مارکٹ سے یہ فیلتا ہے ڈاکٹروں نے بتایا کہ جانوروں سے وائرس منوشیوں میں آیا جنوری تک سرکار نے سارجنک سمارو کینسل نہیں کیے اسے پرکوب بڑھتا گیا چین میں لونر نیوئیر کے بعد صحیح تصویر سامنے آئی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی وہان یونیورسٹی آف سائنس این ٹکنالوجی کے پروفیسر زینگ یان کہتے ہیں یہ شان تفان کی طرح آیا دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورے ہوبئی کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہوبئی میں آئی سیو والے 110 اسپتال ہیں یہاں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے الگ تھلگ پڑھنے کے کارن یہاں گلوز پروٹیکٹیو کپڑوں کی کمی ہو گئی ہے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ پانی کم پیئے تاکہ ٹائلٹ نہ جانا پڑے کیونکہ دستانیں وغیرہ بدلنے پڑیں گے